بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض لیکٹسکل دوستو شدید گرمی اور بجلی کے بھاری کم بلوں نے عوام کا جینا مشکل کر رکھا ہے لیکن اب آپ کو بجلی کے بھاری بھار کم بلوں سے گبرانے کی ضرورت نہیں ٹینشن لے کر دماغ کو نقصان پہچانے کی بجائے بجلی کا بل کم کرنے کے عملی طریقے کو اپنائیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب طریقے بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنا بجلی کا بل جائے بھار کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بجلی کے یونٹ کی ترتیب بتاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ گھر میں موجود کون سی اپلائنسز کتنے یونٹ استعمال کرتی ہیں اور کون سی چیزیں بجلی کے زیادہ یونٹ استعمال کرتی ہیں اگر آپ کی گھر میں فریج موجود ہے اور وہ چوبیس گھنٹے چلے تو ایک مہینے میں آپ کی تقریباً 118 یونٹ استعمال ہوں گے یعنی تقریباً ساڑھے تین یا چار یونٹ ایک دن میں آپ کے بجلی کے بل میں شامل ہوتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے جی آپ شام پانچ بجے سے رات دس بجے تک اور صبح سات سے نو بجے تک اپنی فریج کو بند رکھیں ایسا کرنے سے آپ بجلی کے پچاس کے قریب یونٹ بچا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈر ہو کہ ایسا کرنے سے فریج کی کولنگ کم ہو جائے گی تو آپ دودھ گوش یا عدویات اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں تو بالتو سالن وغیرہ فروٹ کو فریج میں سٹور نہ کریں پھوڑا اور تازہ فروٹ لائیں اور اسے فریج میں سٹور کرنے کے بجائے کھا جائیں پنکے صرف چات والے استعمال کریں اگر آپ کے گھر تین پنکے صبح شام یعنی 24 گھنٹے چلیں تو آپ کے تقریباً 90 یونٹ سرف ہوتے ہیں چونکہ گرمی کا موسم ہے اور پنکے کا بند نہیں ہو سکتے آپ کو کرنا کیا ہے جی آپ انورٹر ٹیکنالوجی والے پنکے لگوائیں یا پھر دن بھر کے اوقات میں الگ الگ کمروں میں بیٹھنے کی بجائے ایک ہی کمرے میں بیٹھ جائیں ایسا کرنے سے آپ کے کم از کم مہینے کے 20 یونٹ بچ سکتے ہیں سٹینڈ والے پنکے ہرگز مت چلائیں اگر سٹینڈ والے تین پنکے تین پنکے 24 گھنٹے میں چلیں تو کم از کم 187 یونٹ استعمال کرتے ہیں ایک سٹینڈ والا پنکہ چھت پر لگے ہوئے دو پنکوں کے برابر جو ہے بجلی استعمال کرتا ہے پانی والی موٹرز 40 منٹ تک چلے تو ایک ماہ میں تقریباً 30 یونٹ سرف ہوتے ہیں کوشش کریں کہ موٹر دن کے اوقات میں چلا کر پانی بھریں کیونکہ شام یا رات کے اوقات میں یعنی کہ پیک ٹائم میں بجلی کا پری یونٹ جو ہے ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس طریق روزانہ دو گھنٹے چلانے تقریباً پچپن یونٹ سرف ہوں گے اگر اس طریق روزانہ آپ دو گھنٹے چلائیں گے اس لیے چلاتے وقت فریج اور پنکے بند رکھیں اور کوشش کریں کہ صبح کے وقت ہی کپڑے استری کریں تو آپ کے ایک ماہ میں تقریباً 35 یونٹ جو ہے بجلی وہ بچت ان ساری اپلائنسز کے سوچ کو آپ کر سکتے ہیں جو اس وقت استعمال میں نہیں ہو رہی مثلاً پنکے لائٹس ٹی وی کمپیوٹر وغیرہ اگر آپ کے لئے استعمال نہیں کر رہے تو انہیں ہر وقت بند رکھیں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ لائٹس آن رہ جاتی ہیں اگر انہیں بند رکھا جائے تو اس سے بجلی قبل کافی کم ہو جائے گا اگر آپ واشنگ مشین یا اس طرح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو انہیں سوچ آف کر رہے ہیں اگر آپ کمپیوٹر یا ٹی وی کے استعمال نہیں کرتے تو انہیں سلیپ موڈ میں رکھیں یا پاور ڈاپ کریں انرجی سیور بلب یا لائٹس روایتی بلب کے مقالب میں بہت کم تونہی استعمال کرتی ہیں جہاں ایک روایتی لائٹ یا اس کا بلب سو وات بجلی استعمال کرتا ہے تو وہیں پہ لیڈی یا انرجی سیور پچیس وات خرچ کرتا ہے اگرچہ یہ انرجی سیور مہنگی آتے ہیں لیکن استعمال کریں تو بجلی کا بل دو تیہائی تک کم ہو سکتا ہے گھروں میں ایسی کا استعمال اب ایک معمول بن گیا ہے لیکن اگر ایسی کو محتوى طریقے سے استعمال کیا جائے تو بجلی کا بل بھی کم کرنا ممکن ہے اس کا درجہ حرارت ہمیشہ 26 دگری سینٹی گریز پر رکھیں جب یہ مناسب سطح پر تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے بند کرنے کے بعد پنکے کا استعمال کر سکتے ہیں رات کو ٹائمر آن رکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ ایسے مناسب تھنڈا کے بعد خود بخود بند ہو جائے ایسی کے فین فین کو آٹو پر کرنے فیلٹر کو صاف رکھنے اور کمرے کے بہتر انسولیشن بھی بجلی بچانے میں مدگار ہو سکتے بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ کبل پر منصر ہوتا ہے اگر کبل میاری نہیں اور کنیکشن کمزور یا متزلزل ہیں تو یہ کم وولٹیج پیدا کرتا ہے جس سے بل میں اضافہ ہو جاتا ہے گھر میں ایسے اور فریج کے فریج کے فریج کے بقائدگی سے صفائی سے بجلی کے گریپ میں دیپ روسٹ کریں دیپ روسٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ واشنگ مشین میں ہارٹ وائر سیٹنگ یعنی گرم پانی کی سہولت کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے بھی بجلی کبیل کم ہوگا جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ